نواز فریف کے پاس چوری کا پیسہ ہے اس لیے وہ اداروں کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا کبھی نہیں سوچا کسے آرمی چیف بنانا ہے عمران خان نے امپورٹنٹ حکومت کے الزامات کی دو دوک الفاظ میں تردید کر دی کہا خورم دستگیر کے موں سے سچ نکل گیا نواز فریف اور زرداری کی کوشش ہوتی ہے پہلے چوری کرو پھر اسے بچانے کی کوشش کرو این آر او نہ ملے تو ملک سے باہر چلے جاؤ امریکہ ہمارے مفاد کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے حکومت تبدیل کرتا ہے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ڈر رہے ہیں قیمتیں بڑھائیں یا نہیں جب تک آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ ہو بجٹ تو بن ہی نہیں سکتا شوقت ترین کہتے ہیں دس ملین نوکریوں کی طرف جا رہے تھے پانچ سال میں پیدا کر لیتے فواہ چودی بولے عوام کی طرف جانا ہی واحد حل ہے پہلے سیاسی پھر معاشی بہران پیدا کیا گیا حکومت ایک بار پھر آئی ایم ایف کے مطالبے پر عوام پر شب خون مارنے پر آمادہ رات گئے مذاکرات میں عوام کی خال اتارنے سے متعلق معاہدہ تیپ آ گیا مہنگائی کے ایٹم بوم کا اگلا دھماکہ یکم جولائی کو ہوگا پیٹرولیو مسنوات پر پانچ پیسد لیوی گیارہ پیسد سیل سیکس لگایا جائے گا حکومت پی لیٹر لیوی پچاس روپے تک لے جانے پر آمادہ ہو گئی جی ایس ٹی سمیت دیگر ٹیکسس کا بھاری بھرکم بوجھ بھی لادا جائے گا ٹیکس وصولیوں کا حدف سات ہزار چار سو پچاس عرب روپے کرنے پر بھی اتفاق وزیر آزم شہباز شریف کی زیر ستارت پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وفاقی وزراء اور عسکری قیادت کی شرکت وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے بریفنگ دیتے ہوئے عمران خان کو تنقیر کا نشانہ بنایا کہا پی ٹی آئی کی جانب سے نیب ترامین میں غلط بیانی کی جا رہی سندھائی کوٹ کا بڑا فیصلہ آمر لیاقت کا پوسٹ موٹم روک دیا جوڈیشل مجسٹریٹ کا حکم موتتل کر دیا میڈیکل بورڈ نے تیزون کو آمر لیاقت کی قبر کشائی کے بعد پوسٹ موٹم کرانے کا حکم دیا تھا فیصلہ موتتل کرنے کے لیے آمر لیاقت کے بیٹے اور بیٹی نے عدالت سے رجوع کیا تھا دوہ زیرہ کو ملک سے باہر جانے سے روکا جائے بازیاب کرا کر عدالت میں پیش کیا جائے سپیم پورٹ کراچی ریجسٹری میں دوہ زیرہ کے والد کی ایک اور درخواست نمرہ کازمی کے شوہر شارخ کی زمانت منظور عدالت کا ملزم کو پچاس ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم پسند کی شادی پر شارخ پر اقویٰ کا مقدمہ درج کیا گیا تھا پاکستان کرکٹ ٹیم کا دور سری لنکا تھارہ رکنی قومی ٹیسٹ اسکارڈ کا اعلان کر دیا گیا یاسک شاہ محمد نواز اور سلمان علی آغا کی باپسی اسکارڈ میں تین سپینرز چار میڈل آرڈر بیٹرز تین آل راونڈرز شامل دو ویکٹ کیپرز دو سپینرز اور چار فاسٹ بولرز بھی شامل شاہین چھے جولائی کو سری لنکا روانہ ہوں گے میچ کولمبو اور گال میں کھیلے جائیں ایڈلائنز آپ نے جانے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ بولنیلز.کوم اب آپ دیکھ سیکنگی ہے پروگرام تجزیہ لیکھتے رہیے بولنیلز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے